ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے لمبے بالوں کالے بالوں گھنے بالوں اور بہت زیادہ سلکی سے ہیئر ہوں اور ہمیں ہیئر فول کی کوئی بھی پروبلم نہ ہو تو بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی جو گروہت ہوتے ہیں وہ رک جاتی ہے مطلب جو گروہت ہوتی ہے اس کی رک ہی جاتی ہے گروہ نہیں ہوتے ہیئر اور جو نئے ہیئر ہوتے ہیں وہ بھی نہیں گروہ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی hair falls اتنا زیادہ ہے ان کی لینڈ تو کافی اچھی ہوتی ہے اس کے لیکن ان کو بہت زیادہ hair fall ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ڈینڈرف ہوتا ہے مطلب اتنے ساری پروگرمز ہوتی ہیں کسی کے جو hair سب بہت زیادہ پتلے ہیں لمبے تو ہیں لیکن پتلے ہیں تو بہت زیادہ پروگرم ہوتی ہے تو ان کا reason کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ chemical based product کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا آپ کی بالوں کی growth روک جاتی ہیں آپ کے hair fall ہونے لگ جاتا ہے جو آپ کے new hair سب وہ اگتے نہیں ہیں grow نہیں ہوتے بہت زیادہ medicines کھاتے ہو لیتے ہو تو اس سے بہت زیادہ hair fall ہوتا ہے اچھی ڈائیٹ نہیں لیتے ہو الکول لیتے ہو جو آدھا smokeی ہو اگرہ کرتے ہو تو آپ اپنے hair کی care نہیں کرتے ہو تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسا hair mask بتانے والی ہوں جس سے آپ کی ساری پروگرم جڑ سے ختم ہو جائے گی آپ کے جو hair سب وہ تیجی سے grow کریں گے آپ کے hair fall کی پروگرم وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ کے جو gray hair سب وہ بھی ختم ہو جائیں گی آپ کے لمبے گھنے سلکی hair fall کی پروگرم تو بھولی جاؤ کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی چلی جائے گی سب چجھے اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانے والی ہوں تو ویڈیو انٹر دیکھیں بیچ میں بلکل بھی مت کریں تو سب ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز کے صحاب سب I hope آپ سب بہت اچھے ہوں گر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی زندگی جو آپ کی زندگی بلکل کر دے گا ایزی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب جرور 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 کر لینا لائک کر دینا شیئر کر دینا کومنٹ بھی کر دینا اور مجھے انسٹا آئی ڈی پہ بھی جا کے فولو جرور 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 کر لینا تو چلو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں hair mask کیسے بنانا ہے دیکھیں گائز ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑھنے والی ہے سب سے پہلے ہمیں جو چیز چاہیے main چیز چاہیے وہ ہے یہ سرسو کی کھلی جسے ہم مسترڈ کیک بھی بولتے ہیں تو بہت ساری جنگے پہ اس کو الگ لگ نام سے جانتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا تو مجھے تو صرف سرسو کی کھلی اس کا نام پتا اور جس کے انگلیش میں مسترڈ کیک کہتے ہیں تو آپ کے یہاں پہ اس کو کیا بولتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے ہی ہوتی ہے اور جب اس میں سمیل آتے ہیں وہ بلکل جیسے جو سرسو کی تیل ہوتی ہے وہ ہی سمیل ہوتی ہے جب ہم سرسو کا اوئل نکالتے ہیں سرسو میں سے تو وہاں سے یہ نکلتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کہیں بھی لوکل شاپ پہ آپ کے ایس پاس جو شاپ ہے اس پر مل جائے گی جہاں پہ اوئل وغیرہ نکلتے ہیں وہاں پہ ایسلی سے مل جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں یہ ایسلی سے مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سرسو کی کھلی لے لی ہے اور میں نے اس کو تھوڑے تھوڑے پیس میں اس کو توڑ لیا ہے اور اس کو اب ہم پیسیں گے اور پیسنے کے لیے آپ مکسی کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبل اس سے آپ کو پیس لینا ہے اور آپ کو ایک چیز کا ضرور دھان رکھنا ہے آپ کو جو یہ سرسو کی کھلی ہے وہ جادہ نہیں باریک نہیں پیسنے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا دردرہ پیس لینا ہے جب ہم اس کو مکس کریں گے تو کافی ساری چیزوں میں مکس کریں گے تو یہ ایسلی سے اپنے آپ ہی گھل جاتی ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں جب بھی ہیر ماسک مجھ کو لگانا ہوتا ہے تو میں اتنے ہی کوانٹیٹی پیس تھی ہوں اور جب بھی مجھے ضرور دھانی تب پیس لیتا ہوں میں پہلے پیس کے نہیں رکھتے ہوں اور آپ بھی ایسا مت کرنا کہ آپ پہلے پیس کے اس کو رکھ لیں جب آپ کو ضرورت ہوگی ہیر ماسک بنانے تو آپ تب ہی اس کو پیس کے رکھ لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو تھوڑا دردرہ ہی پیسا زیادہ بریق نہیں پیسا ہے اب ہم کو کچھ چیزوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے جو سرسرو کی کھلی ہے اس میں ہیر ماسک بنانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ ایک ٹیبل سپون سرسرو کی کھلی لے سکتے ہیں اگر جو آپ کے اور بھی جیادہ بہت زیادہ لانگ ہے تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں بس میں یہاں پہ ایک ہی ٹیبل سپون اس کی سرسرو کی کھلی لوں گی اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے اونین جوز جو اونین جوز وہ آپ گھر پر ہی بنا سکتے ہیں اونین کا لے کے اس کو کس کے کدو کس سے اس کا جو پانی ہے وہ نچوڑ سکتے ہیں جو جوز ہے وہ نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ الویرہ جیل لینے ہے آپ کو اب اگر جو فریش ہے آپ کے پاس تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اگر جو نہیں ہے تو پتنجلی کا الویرہ جیل ہے وہ کافی زیادہ اچھے اور اس کو اچھے سے کافی زیادہ اچھے سے مطلب ہمیں مکس کرنا ہے یہ ایزلی سے مکس نہیں ہوتا ہے آپ کو کم سے کم پانچ سے سا میرے تک اچھے سے مکس کرنا ہے اس میں تھوڑی سی گانٹ ہے تو جب آپ اس کو اچھے سے بھی مکس کر لیں تو بھی تھوڑی بہتی گانٹ ہی رہ جاتی ہے آپ ایسا نہیں آپ گھبرا مر جانا کی یہ مکس کیونی ہو رہا ہے تھوڑی بھوتی رہ جاتے جب آپ اپنے سکیلپ میں لگاؤ گے تو یہ اچھے سے اپنے آپ ہی لگ جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہوگی ایزلی سے بہت اچھے سے لگ جاتا ہے آپ کے سکیلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں بہت اچھے سے اس کو مکس کر رہی ہوں جب آپ اس کو لگاؤ گے تو یہ ارام سی ایزلی سے آرام سے لگ جائے گا آپ کے سکیلپ میں اس کے بعد آپ کو اپنے پورے سر میں اس کو اچھے سے لگانا ہے بہت ہی زیادہ بیچ میں آپ کو مانگ نکال نکال کے اچھے سے پورے ہی لینٹ پہ آپ اس کو ہیر ماسک اپنے ہیرز پہ لگانا ہے جو سرسو کی خلی میں فولیٹ نیاسین تھائیمن اور بیٹا بی سکس ہوتا ہے یہ کیا کرے گا آپ کے بالوں کو لمبا کرے گھنا اور آپ کی بالوں کو سٹونگ بنائے گا اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پائے جاتے ہیں جو سکیلپ سے ہر تریک انفیکشن کو دور کرتا ہے سرسو کی خلی کے اندر موجود انٹی موجود ہوتے ہیں جو بالوں کے لئے کنڈیشننگ کا کام کرتے ہیں یہ ہیر ماسک آپ کو بالوں میں اس مطلب آپ کے بالوں سے جدی جدی جو ڈیم 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 کرے گا فریزی ہیر کو سوکٹ کرے گا شائنی کرے گا آپ کے ہیر میں اور آپ کے جو ہیر ڈیمیج ہوگے اس کو ریپیر کرے گا آپ کے ہیر کو کنٹرول کرے گا اور آپ کے ہیر کو موش رائزر کرے گا اور جو آپ کے پتلے بال ہو رکھے ہیں ان کو ٹھک بنانے میں آپ کی بہت مدد کرے گا اور اس ہیر ماسک کو آپ کو تیس نٹ تک لگانا ہے اور پھر آپ کو اپنا ہیر واش کر لینا اچھے سے اور ہم نے اس میں ایگ بھی ملایا تھا تو وہ کیا کرے گا ہمارے ہیر کو نیچور کنڈیشنل کا کام کرے گا بہت زیادہ سلکی آپ کے ہیر بنا دے گا آپ کی ہیر کی گروت کو انہینس کرے گا آپ کا ہیر لوس ہے اس کو پریونٹ کرے گا آپ کے ہیر کی جو شائننگ کھو گئی ہے اس کو واپس لے کی آئے گا اور جو آپ کے سکیلپ میں جو زبم ہوتا اس کو بھی بیلنس کرنے کا کام کرے گا اور بہت سارے ہیر ماس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں اور کچھ لوگوں کو مطلب ہیر ماس لگاتے جو سرسو کی خل ہے وہ تھوڑی سی آپ کے سکیلپ میں تھوڑی سی جلن کر سکتا ہے اور جب میں لگاتی تھی تو میرے بھی ہلکا فلکا مجھے بھی جلن کرتا تھا اور تب ہی میں ایگ ملا کے مطلب جو ایگ ہے وہ ایڈ کر لگاتی یہ لگ بھی جاتا ہے اور آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھ ہے جب آپ اس کو لگانے کے بعد اپنا ہیر واش کریں گے تیس منٹ کے بعد جو تھوڑی بھوتی سرسو کی کھلی کے جو پارٹیکل سر رہ جاتے ہیں جب آپ ہیر اچھے سوک جائیں گے آپ اپنے ہیر سرسو کی کھلی ہے اپنے نوٹ کے جو پرانے ٹائم کی لیڈیز ہوتی تھی ان کے بال بہت زیادہ لگے ہوتے تھے ان کی کوئی ہیر پول نہیں ہوتا ان کو بہت گری ہیر 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 اپنے ہیر ہیر اچھے ہیر 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 جو نیو ہیرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت جلدی سے گروہ کریں گے آپ کی ہیرز کی کنڈیشن پہلے سے بہت زیادہ بیٹر ہوگی اور آپ کی ہیرز بھی کافی اچھے سے شائن کریں گے یہ ہیر ماسک آپ کو ویک میں دو بار تو کمپلسری ہے دو بار تا پھول لگانا ہی لگانا ہے اگر جب آپ کو اچھی ریزلٹ چاہیے تو آپ کو دو بار تو ضرور لگانا ہے اگر جو آپ اس کو ویک میں ایک بار لگاتے ہیں مہینے میں ایک بار لگاتے ہیں یا پھر دو مہینے میں دو تین بار لگاتے ہیں تو اس سے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا آپ کو اس کو ریگولر بیس پہ use کرنا ہے کچھ آپ کو اس کو اچھے ریزلٹ دیکھنا ہے میں اس کو کافی use کرتے ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ اچھے ریزلٹ ملتے ہیں میں کافی ٹیم سے اس کو use کر رہی ہوں تو مجھے پرسنلی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے سوچے کہ آپ لوگوں سے بھی اس ٹیٹ کے بار میں شیئر کر دیں تو میں نے اس ٹیٹ کے لیٹیو پہلے بھی ایک اور ویڈیو ڈالی ہو آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے خود کی ریلز ہیر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ لونگ ہیرز ہیں میں آپ کو دکھا دیکھ لیں یہ میرے خود کی ریل ہیرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کوئی بھی extension نہیں لگا رکھا آپ دیکھ سکتے کوئی بھی extension نہیں لگایا خود کے ہی میرے real hairs ہیں اور آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کرو کہ میرے کوئی بھی grey hairs نہیں ہے میرے hairs میں کوئی بھی ایک بھی grey hairs نہیں ہے reason اس کا یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی اپنی hairs میں natural چیزیں لگائیں ہیں اچھے اچھے hair mask لگائیں ہیں اس کی وجہ سے میرے hairs کافی زیادہ اچھے ہیں I hope آپ لوگوں کو بہت 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 اچھے لگے ہوگی میری ویڈیوز اگر جو آپ کو اور بھی ایسی hair hairs related اچھے اچھے hair mask related videos دیکھنی ہے long hairs related video دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور ضرور کر لینا اور آپ کو کوئی بھی کچھ بھی problem ہے ویڈیو سے related تو آپ مجھے comment box میں comment ضرور کر سکتے ہیں تو چلو ملتے ہیں next video میں تب تک رہا دے رہے